اسلام علیکم ویلکل مویر چینل فان چودری سٹاک میں اور فان چودری بابلش ایسا پہ کہتے ہیں دکھ درد سی میرے مقدرہ وچ میں شکوا کر کے کی کرتا اگر ہمارے پاس ایک کشتی ہے تو اسے ہم یوز کر رہے ہیں ہو سکتا ہے سمندر میں جا کے وہ ڈوب جائے کشتی کا کچھ بھی نہ بچے اگر آپ کی لائف بچ جاتی ہے تو آپ کو اس کشتی پہ دکھ کرنے کا کیا فائدہ ہے آپ کی جان تو بچ کی ہی نا امپورٹنٹ تو آپ کی جان تھی نا آپ کی پہلے جان تھی تو آپ نے کشتی لی تھی نا مائٹ سے سوچنے کی یہ بات ہے اگر آپ کے پاس جان ہی نہ ہوتی اگر آپ وہاں پہ مر جاتے تو آپ کیسے دوسری کشتی لے سکتے ہیں یا اگر آپ پہلے ہی دنیا میں نہ آتے تو آپ پہلی کشتی کیسے لے سکتے تھے یہاں سے ہمارا تھوڑا سا کون سب چینج ہو جاتے ہیں کیونکہ ہماری اگر تھوڑا سا بھی ہمارا نقصان ہو جائے اس سے زیادہ کمپیٹ کرنا چاہیے نا پھر کیونکہ ہم نے جو چھوٹی چیز ہماری گم ہوئی ہے ہمیں پتہ چل گئے ہے اس کا یہ وے ہے یہاں سے جا کے میں وہ چیز لے سکتا ہوں کشتی والے کو پتہ ہے میں کشتی چلا بھی سکتا ہوں مجھے پتہ بھی اب کشتی یہاں سے ملے گی اب میری سفر جو میرا ڈبل ہونا پڑے گا اب میں نے کشتی نہیں چلانی اب میں نے کشتیوں کے مالک ون ہے بیس کشتیاں میری ہوں گی اب کیونکہ میری کشتی ڈوب چکی ہے کیوں کیونکہ میں نے پہلے بڑا ہی نا سوچا تھا میں نے پہلے نہیں سوچا تھا کہ میں یہ نہیں چلانا میں اس کا ڈرائیور رکھوں گا میں تو بیکٹھوں گا میرا تو دماغ میں سرے یوز کروں گا اپنا دماغ یوز کرنے کے اپنے اتنے امپلائز رکھ لوں گا نہیں نہ ہوا نا اسی طرح نا دیکھنا جب ہم محنت کر رہے ہوتے ہیں اور سہا ساتھ نا ہم دماغ یوز کر رہے ہوتے ہیں پھر ہم بڑے اچھے مقام پہ بہن ہی تھے لیکن جب ہم صرف محنت پہ ہی لگے ہوتے ہیں لیکن دماغ نہیں یوز کر رہے ہوتے ہیں اس کا کیا فائدہ ہے اسی طرح دیکھیں اگر آپ آرمی میں ہیں اور آپ کا اگر ایک ہاتھ نہیں ہے ٹھیک ہے نا جنگ میں کسی میں بھی ایک ہاتھ چلے جاتا ہے ایک بازو چلے جاتا ہے ہم اس کے بعد بیٹ پہ جا کے لیٹ جائیں بس ساری زندگی اس سے بیٹ پہ گزار دیں ساری زندگی ہم کہیں کہ بس اب ہماری بس ہو گئی ہے یہ اچھا میرا رائٹ ہیٹ ہمیں اس سے یہ پیسٹل گار سلاتا تھا فائرنگ کرتا تھا اب تو میں کچھ کر ہی نہیں سکتا نہیں نا نا وہ چلے گئے آپ کیونکہ آپ بہادور تھے پہلے آپ میں کچھ کرنے کی لگن تھی تو آپ نے وہ سب کچھ کیا اتنے بڑے افیسرز بنے اتنا پاکسان کے لیے محبت تھی تو آپ اتنی آگے جاگر میں جنگ کی آگے کیا سٹیپ ہے رسٹ کریں جیسے آپ ٹھیک ہوتے ہیں تو اسے آپ یہ جو آپ کا بایا ہاتھ ہے آپ اسے آپ پاور بنا لیں اپنی خیر ہے کچھ نہیں ہوتا کیونکہ آپ کا مقصد ایک بہت بڑا مقصد ہے نا آرمی کا پاکسان کی حفاظت کرنی ایسی طرح اگر ہم دیکھنا ہمارا کیا مقصد ہے ہم کیس طرف لگے ہوئے ہیں ہمیں اس پر فوکس کرنا چاہیے اور اس پر دیکھنا چاہیے کہ کیا کیا چیز ہماری رہ گئی ہے کیا کیا ہو گئی ہے کیا کیا آگے میں نے کرنا ہے اور کیا چیزیں مجھ سے چھن گئی ہیں ٹھیک ہے نا اب میں نے اس سے بیسٹ لے کے آنا اور اس طرح کا لے کے آنا یاد رکھے ہر مندہ ٹھیک ہے نا اسی طرح نا ایک جو ڈرائنگ کرتا ہے ڈرائنگ وہ کیوں بہتر ہوتا ہے ڈرائنگ سے اندر جو فیمس ہو جاتے ہیں کیوں ہوتے ہیں فیمس اسی وجہ سے ہوتے ہیں اس سے پتہ چل جائے تھا میرے اندر یہ یہ خامی ہے اب میرے بیسٹ ڈرائنگ لے کے آنی ہے جو تجربہ ہوتے ہیں انہوں جو کچھ سیکھا ہوتے ہیں لیکن اگر آپ تیس سال آپ نے ڈرائنگ بنانے میں لگا دیے اگر آپ نے کچھ سیکھا ہی نہیں ہے ڈرائنگ کیسے کامیاب ہوگی آپ کیسے کیسے پاپولر بن جائے گے آپ کی ڈرائنگ کیسے لوگ سرہا جائے گا ٹھیک ہے نا یہی سارے ساری چیزیں ہیں آپ نے جب وہ لکھ رہے ہیں آپ نے جب وہ اندر سے فیلنگ لے کے جب وہ بنائے گے اپنے پیشو ایٹ سے بنائے گے پھر اس کا ایک لیول بنتا نا